بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر گھر میں صبح فرشتے آ کر کیا کام کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ہم میں سے اکثریت میں لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے ہر صبح گھر میں دو فرشتے آتے ہیں لیکن ہم میں سے کم لوگ ہی یہ بات جانتے ہیں کہ فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں تو جو لوگ اس بات سے بے خبر ہیں وہ آج کی ہماری ویڈیو میں جان لیں گے کہ ہر صبح ہر گھر میں دو فرشتے کیا کام کرنے آتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف، دعا اور تاویزات کی ویڈیوز پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سرموزو کی طرف ناظرین ہماری ہر صبح کا آغاز دو فرشتوں سے ہوتا ہے جن میں سے ایک فرشتہ گھر گھر جا کر دعا کرتا ہے جبکہ دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کر التجا کرتا ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ کس چیز کی دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ کس چیز کی التجا کرتا ہے ناظرین صبح کا آغاز ہوتے ہی یہ دونوں فرشتے ہر گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی ایسا انسان مل جائے جو کہ ضرورت مندوں اور اپنے عزیزوں اکارے پر خرش کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھتا ہے اور اس فرض میں کسی قسم کی کوئی کتاہی نہیں کرتا تو ان دو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک اس شخص کا ہاتھ کبھی بھی تنگ مت کرنا اس کے پاس رزق کی ہمیشہ ایسی ہفاروانی رکھنا تاکہ یہ ضرورت مندوں اور اپنے عزیزوں اکارب کے کام آتا رہے اور دوسرا فرشتہ گھر میں سے ڈھونٹا ہے کہ کیا اس گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مال و دولت کو اپنے گھر والوں اور عزیزوں اکارب سے چھپا کر رکھتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر خرش نہیں کرتا تو جب وہ فرشتہ ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس نے سب سے چھپا کر مال و دولت کا زخیرہ بنا کے رکھا ہوتا ہے تو فرشتہ ایسے شخص کے لئے اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے سے دولت کا سخت حساب لینا اور دنیا میں اس بندے کو مال و دولت سے محروم کر دینا کہ یہ بندہ اپنے مال و دولت کو تیرے بندوں پر خرش نہیں کرتا اور اپنے گھر والوں اور عزیزوں اکارب کو اس سے محروم رکھتا ہے اس طرح سخی دل انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عظیم انسان بن جاتا ہے جبکہ بخیل انسان دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناظرین یہ تھی ہماری مختصر سے ویڈیو ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ منام دین تک سورا سورا سورا